میرے پاس حفظ الایمان موجود ہیں اس میں منظور نومانی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اشرف علی تھانوی نے بستل بنان وہ دیگر ترامیم لکھ کر اپنے آپ کو بے غنا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے برائے کرم اصلاح فرمائیے دیکھئے پہلے اشرف علی تھانوی نے جب یہ کتاب لکھی حفظ الایمان جب آلہ حضرت اور علماء اہل سنت نے اس کی گرت کی تو پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی بستل بنان پھر اس کے بعد ایک اور بھی لکھی تغیر العنوان ان سب میں جو اس نے ہیلے بہانے تراشے ہیں اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس سے اس پر سے کفر اڑ جائے پھر مفتی آزم ہن رحمت اللہ علی نے ان کی عبارتوں پر ایک بڑی زبردست کتاب لکھی واقعات سنام اور اس میں کئی نظیریں ایسی پیش کی جس میں تھانوی صاحب اپنی جان نہیں چھوڑا سکتے اب میں آپ کے سامنے وہ عبارت جب آپ میرا بیان سنے تو اپنے کتاب سامنے رکھئے دیکھے اس نے کیا لکھا پھر یہ کہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدس اب علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریہ طلب عمر یہ اس علم سے مراد کل علم غیب ہے یا باز اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو ہر جانور پاگل اور اس کے بعد اس نے جانے کیا کیا بگ دیا اب مجھے بتائیے ایسا علم سے مراد یہاں کیا ہے اگر بعض علم غیبیاں مراد ہیں تو ایسا علم غیب تو ہر جانور ہر پاگل جملہ بائم اور جناب ان کو مجنون کو بھی حاصل کیا اس کو حضور علیہ السلام کی جانب اشارہ کر یہ نہیں کہا کہ جیسا علم حضور علیہ السلام ایسا ہر جانور مثلا میں آپ سے ایک اس کی نقل بیان کرتا اور مجھے بتائیے کیا اس میں توہین ہے یا نہیں مثال کے طور پر دیکھئے ہماری یہاں صدر تھے زیاؤ الحق صحاب میں اگر اس کو یوں کہوں زیاؤ الحق صحاب کی ذات مقدسہ پر صدارت کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافتن بعمر یہ ہے اس صدارت سے مراد کل کائنات پر صدارت مراد ہے کائنات کے بعض حصے پر صدار مراد اگر کائنات کے بعض حصے پر صدارت مراد ہے تو اس میں زیاؤ الحق صحابی کی کیا تقسیص ہے ایسی صدارت تو ہر علوک اپنے گھونسلے پر حاصل ہر لومڑی کو اپنے بھٹ پر حاصل ہر گدھے کو اپنے کھوٹے پر حاصل لہٰذا سب کو صدر زیاؤ الحق کہا جائے مجھے بتائیے کیا اس میں ایک مثال دیئے میں نے کیا اس میں صدر کی توہن نہیں ہوگی تو جتنی بھی انہوں نے باتیں بیان کی کوئی ایسی توجید نہیں ہوئی کہ جس سے اس کی ذات سے کفر اڑ جائے اس لئے پھر آلہ حضرت حاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر پھر یہ ساری عبارتیں علماء عرب پر پیش کی نوالہ اس کا قائل وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں اگر کوئی شک کرے من شکہ فی کفر ہی واضح بھی فقط کفر وہ بھی کافر ہے جو اس کے کفر میں شک کرے یہ تھی اس کی گویا تھوڑی سی تفسیر